اگر آزاد کو قتل کرے نیچ چونچ کا مسئلہ تھا بنو قریزہ بنو نوزائر یہ دو قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں دونوں میں جنگ ہوئی بنو نوزائر جیت گئے فتح پا گئے بنو قریزہ کے اوپر اب کیا ہوا کہ بنو قریزہ کا کوئی آدمی اگر بنو نوزائر کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں جان ہی لیتے تھے اور اگر دیت لیتے تھے تو ڈبل لیتے تھے جبکہ بنو نوزائر کا کوئی آدمی اگر بنو قریزہ کو قتل کر دیتا ہارے ہوئے طبیلے کو تو اس کے بدلے میں صرف سو وصق خجور دیا جاتا تھا قاتل کا بدلہ قتل سے نہیں دیا جاتا بلکہ دیت سے نہیں دیا جاتا عرب میں کیا ہوتا تھا کسی آزاز آدمی نے قتل کر دیا تو جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا مقتول کے پکشنے مرے ہوئے آدمی کے پکشنے تو یہ اپنے غلام کو بڑھا دیتا ہے لو اسے قتل کر دو اس کے بدلے میں یعنی قاتل بچ جاتا تھا اللہ نے فرمایا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا جس نے قتل کیا ہے جس نویت کا آدمی ہے اسی نویت کے آدمی کو قتل کیا جائے گا فرمایا اگر کسی کا بھائی معاف کر دے مطلب مقتول پکش معاف کرے قاتل کو کچھ لے دے کے لاکھ کروڑ دو کرو دس کروڑ لے کر کے تو یہ اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو دے کر کے اور معاف کر سکتے ہو مالی جی زائد نے عمر کو قتل کر دیا تو اب زائد کی خاندان والے تیار ہوئے عمر کے خاندان والوں سے بدلہ لینے کیلئے تو عمر کے خاندان والوں کو چاہیے مقتول کو کہ اس کو راضی کریں اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر عمر فتل ہی ہوگا اس کے بدلے میں ابھی سعودی عرب میں ایک کیس ہوا ہے ایسے ہی ایک عربی نے ایک عربی کو قتل کر دیا تو مقتول کی لوگوں نے کہا کہ بہنہ بدلہ چاہیے قاتل کو تو حکومت کے ہاں تو وہ یہ قانون ہے کہ بھئی قاتل کو قتل کیا جائے گا یا پھر قاتل مفس کروا ہے تو قاتل کے سارے خاندان والے اٹھ کے مقتول کے پیپاس آئے ان کو منعیا اپنی پگڑی اتار کے رکھ دی ان کے قدموں میں لیکن اس مقتول کے گھر والوں نے مانا نہیں اور آخر کیمرے کے سامنے میں ہم سب لوگوں نے دیکھا اشوزل میڈیا پہ کہ مقتول کے بدلے اس قاتل کو لائے گیا میدان میں جس نے قتل کیا تھا اور وہ گلے مل کے اپنی ماں سے رو رہا ہے پورا خاندان اس کا رو رہا ہے حالانکہ پورے عرب والے کہنے لگے کہ بھئی جب وہ اسخدر اپنا پگڑی اتار کے رکھ دیا ہے تم سے یہ کہہ رہا کہ تم جتنا مانگ لو ہم دے دیں گے جو قیمت بھی دیلو لیکن پھر بھی تیار نے ہوئے تو آخر کار اس کے بدلے قتل کیا گیا یہ ابھی چاریسے میں پہلے کا بات دیا اور اس سے پہلے بادشاہ کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا کسی کو کئی سال پہلے شافہت کے دور میں اور بقتول کے پکس والوں نے کہا کہ نہیں معاف نہیں کریں گے تو آئین اس دن جس دن کا فیصلہ تھا قتل کرنے کا بھتیجے کو بادشاہ کے بھتیجے کو اس کو کھلی گاڑی میں کھلی جیپ میں اس کو کھڑا کر کے ہتکاری ڈال کر کے پورے شہر میں گھومائے گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ وہی ہے جو بادشاہ کا بھتیجہ ہے اور جس نے قتل کیا ہے ایسا نہیں کہ بادشاہ نے کسی اور کو اس کو بدلے دے دیا قتل ہونے کے لیے اور پھر اس کو لائے گیا مقتل میں جہاں قتل کیا جاتا ہے اور آئین وقت پر بادشاہ کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ بھئی لے دے گا کہ نہیں میں تو قتل ہی چاہیے اور آخر کار جب اس کیلئے تلوار اٹھائی گئے قتل کرنے کے لیے تو مقتول کے بارے سین نے آ کر کہا کہ نہیں روئی جائیے ہماری ایک شرط ہے ہم معاف کر سکتے ہیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں یہ قاتل جو ہے جس نے قتل کیا ہے یہ عالم بنے حافظ قرآن بنے اور پوری زندگی دین کی خدمت کرے بغیر کسی عجرت بغیر کسی تنخاب ہم معاف کر دیں گے آخر وہ تیار ہو گیا بادشاہ کے گھر والے تیار ہوئے اور وہ بہت بڑے عالمی دین بنے حافظ بنے اس کے بعد اور وہ مسلسل دین کی خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی عوض بغیر کسی تنخاب تو یہ ہے قتل کا مسئلہ اسلام بالکل بھی نہیں چاہتا کہ قتل کو بڑھاوا ملے آگے اللہ تعالیٰ فرمایا گا ایک آیت آگے آ رہی ہے اللہ جس میں فرمایا ہے کہ اے لوگو وَلَكُمْ فِي الْقَسَاسِ حَيَاتِ تمہارے لیے مقتول کے بدلے اگر قاتل کو قتل کیا جائے تو اس سے ساری دنیا کے لوگوں کو زندگی ملے گی بظاہر ایک آدمی قتل کے بدلے قتل تو کیا جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک جان کے بدلے ایک جان اور چلی گئی جیسا کہ پورے یورپ والوں کا کہنا ہے کہ یہ سب غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہی ہونا چاہیے کیونکہ زندگی اس میں ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ ہر قاتل قتل کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا کہ اگر میں کسی کو ماروں گا جان سے تو مجھے مرنا پڑے گا پھر وہ قتل کی حمت نہیں کرے گا اور اس کی زندہ مثال سعودی عرب ہے سال دو سال میں کوئی واقع ایک بیش آتا ہے وہاں پر اس طرح کا جب کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے اور اس کے برخلاف پوری دنیا میں ڈھلائی دی گئی ہے نربی اختیار کی گئی ہے کہ کیسے ایک جان اب اس کے بدلے دوسری جان کیسے لی جائے تو انجام یہ ہے کہ ہر روز وہاں پہ قتل ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا بہرحال جب سمجھوتا ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرے ایک دوسرے پر فرمایا فرمنی تعدہ بعد ذالک اس کے بعد جب سمجھوتا ہو جائے پھر کوئی زیادتی کرے دونوں پکچ میں سے ایک دوسرے پر تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے وہی آگے آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ قِسَاس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے اقل مندو یا اولی الْباب اللہ نے فرمایا اے اقل مندو اقل سے کام لو قِسَاس میں زندگی ہے مقتول کے بدلے اگر قاتل کو قتل کیا جائے تو دراصل زندگی ملتی ہے سب کو وہ قاتل آزاد نہیں پھر سکتا اور وہ قاتل پھر سوچے گا نہیں کسی قتل کرنے کے لیے فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم ان جرائم سے بچ سکو اب اس کے بعد اللہ تعالی رمضان کے تعلق سے فرما رہا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمْ السِّيَامُ کَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرو رمضان کا مقصد روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے ہم انسانوں کے اندر تب ہی کبھی ہم پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا روزہ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور شہوات سے رک جانا سوم کے مناعت عربی میں رکنا اسی سے سیام روزہ رکھنے ہو کہتے ہیں تو سوم کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے ہم بستری سے اور تمام ان باتوں سے جس کو اللہ نہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کو روک لینا آج کے دور میں ہم کھانا سے رک جاتے ہیں پینہ سے رک جاتے ہیں شہوات سے بھی رک جاتے ہیں لیکن منکرات سے نہیں رکتے ہیں ہماری مجلسیں جمتی ہیں اور اس کے اندر ایک دوسرے کی بدوئی بھی ہوتی ہے یا ہماری زبانوں پر گالیاں بھی ہوتی ہیں ہمارا جو روٹنگ لائف ہے نا اس میں ہم کئی پیچھے نہیں اٹھتے ہیں جھوٹ بول رہے تو بولے جا رہے ہیں وعدہ خلافی کرتے آ رہے تو کرتے جا رہے ہیں ہمیں ہمارا روزہ یہ نہیں کہہ پاتا ہے کہ ہمارا روزہ ہمیں روک لے ہماری زبان کو غلط استعمال کرنے سے ہمارے دماغ کو غلط سوچنے سے تو روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے اور شہواتے نفسی سے روک جائے بلکہ ان تمام باتوں سے خود کو روک لے یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا آگے آیت آ رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دیو تم روزے سے ہو یا تم سے جھگڑا کرنا چاہے تو تم روزے سے ہو حدیث میں آیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں یعنی اس کی بات کا جواب گالی کا جواب گالی سے من دو اور جھگڑے کا جواب جھگڑے سے من دو یہ ہے روزے کا کمال کہ وہ ہماری زبان کو ایک مہینے میں ایسا بنا دیتا ہے کہ ہماری زبان جاتی ہے کسی غلط بات نہیں کہنے سے ہم نمازے پڑھتے ہیں سارے ارکانہ دا کر رہے ہیں رمضانے ماشاءاللہ ہر طرح سے ہم لوگ دینی بن جاتے ہیں ہماری زبان کیوں نے دینی بن پاتی ہے ہمارا دل دماغ کیوں نہیں رمضان روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر روزے فرض ہیں حراس اور حتاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ لگے آپ کو کہ میرے اوپر ہی روزہ فرض کیا گیا نہیں آپ سے پچھلی متوں پر بھی روزہ فرض ہوئے مقصد کیا ہے اسے تقوی اختیار کرنا یہ تقوی آپ کو حاصل ہو جائے ایک مہینے کی مسلسل پریکٹس سے آپ سال بھر پھر اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے اپنے دل و دماغ کی حفاظت سیکھ لیجئے ایام مہدودات اللہ نے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں انتیسی اتیس دن یہ تو ہوتے ہیں نا روزے کے فرمایا گنتی کے دن ہیں فَوَنْكَا مِنْكُمْ مَرِيزَنَا عَلَىٰ سَفَرِن پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے رمضان کے دنوں میں يَوْضُ عَلَىٰ سَفَرِن یہ سفر پر ہو سفر کا مطلب یہ کہ ساٹھ کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہو فَآج دے تم میں نایہ من اخر تو تم چاہو تو دوسرے دن میں روزہ رکھ سکتے ہو تمہارے لئے چھوٹ ہے کہ روزہ توڑ دو اگر مریض ہوتو بھی آپ کو چھوٹ ہے بیمار ہو گئے دوا کھانی ہے نہیں کھائیں گے کھانا تو کمزور ہو جائیں گے تو آپ کو اختیار دیا اللہ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ سمجھ لے آپ اسٹراب کی نیکی کمالی آپ نہیں آپ چاہے تو اس دو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں مریض ہیں تو سفر پہ جا رہے ہیں آپ پٹنا مظفر پر جا رہے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی ہے ہم کو تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن یہ روزے رکھنے ہوں گے آپ کو رمضان کے بعد یہ روزے آپ کو رکھنے ہوں گے لیکن وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں لمبی عمر کی وجہ سے بیمار ہیں بیمار ہیں اور لمبی عمر ہیں ان کی نوے سو سال ہیں وہ کھایا پیے بغیر چل پھر نہیں سکتے تو اللہ نے فرمایا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا ہے ایک روزے کے بعد جو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا دائم بریض بیمار ہے جس کو صحیح ہونے کا آگے جا کر صحت مند ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لئے کہ آج کل ہوتا ہے کہ کبھی شگر اتنا بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر منا کر دیتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی مرض کی وجہ سے یا لمبی عمر کی وجہ سے ایک مسکین کھانا کھلانا کا مطلب جو آپ کھاتے ہیں جس قسم کا کھانا آپ کھاتے ہیں اسی قسم کا کھانا تین قیم کا جو ہوتا ہے ناشتہ دوپر کھانا رات کا اس کا جو بھی ہے بنتا ہے وہ اس کو آپ کسی مسکین کو دیجئے یا اسے کھلائی لیکن کوئی اس کے باوجود بھی اگر روزہ رکھے تو اس کے لئے بہتر ہے روزہ رکھو تو زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لیکن اگر نہ رکھ سکو تو پھر تمہارے لئے وہ چھوٹ ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا شاہ رمضان لازلو فی القرآن وَدَلْ لِلنَّاسُ بَيِّنَاتِ مِنْ رَضَ وَالْفِرْقَانِ اس میں واضح ہدایت ہے اس قرآن کے اندر اس کو پڑھنا ہے آپ میں سہریک کو کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ دیکھئے روزے کے سارے مسائل کو اللہ بیان فرما رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو فَلْيَسُمْ ہو تو اسے روزہ رکھنا ضروری ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو دیکھئے وہی بات دوبارہ کہہ جا رہی ہے فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامِنُ خَرْ تو دوسرے دل تم کر سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو اللہ نے فرمایا يُرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرُ اللہ تیرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ تمہیں رکھنا ہی پڑے گا اللہ آپ کے لئے آسانی کر رہا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ اللہ آپ پر سخت ہی نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں بیمار ہو یا مریض ہو یا سفر پہ ہو تمہیں رکھنا ہی پڑے گا اللہ کہا نہیں آسانی کا معاملہ ہے وَلَيْتُ اُقْمِلُ الْعُسْرُ تو چاہیے کہ تم عدت کو مکمل کر یعنی پورے انتیسے تیس دن کے روزے رکھو وَلَيْتَكَبِّرُ اللَّهُ اور اللہ کا شکریہ دا کرو اللہ کی بڑائی بہن کرو عَلَى مَا حَدَاكُمْ اس انعام پر جو اللہ لی تمہیں ہدایت دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تمہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عُجْبَادِ عَلْنِ فَيْنِ قَرُو اے رسول اگر آپ سے میرا کوئی بندہ پوچھتا ہے میرے بارے میں تو آپ کہیے کہ آپ کا رب آپ سے بہت قریب ہے وہ اپنے دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا بھی اور قبل بھی کرتا ہے وہ اگرچہ عرش آزم پر ہے مگر عرش آزم پر ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کے اعتبار سے آپ سے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ قرآن کے قائد میں آیا من حبل الورید آپ تھی شہرنگ سے بھی زیادہ قریب آپ مانگئے دعا کرئے ضروری نہیں ہے کہ اپنی دعا کسی اور کو کہیے کہ حضور آپ پہنچا دیجئے اللہ نہیں سنتا ہے یہ اللہ اپنے الزام ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے اللہ تو اتنا قریب ہے اس کے لئے آپ کو وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں طاقت پیدا کرنا ہو تو کسی بزرگ کسی اچھے آدمی سے کہیے آپ کے لئے دعا کریں تو آپ بھی کریے وہ بھی کریں لیکن یہ سوچ لینا کہ اللہ اوپر سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے جیسا کہ آج کل ہوتا نا وسیلے میں ہماری تو رب نے سنتا یہ رب پر اتظام ہے یہ رب بہرا ہے کیا نعوذ باللہ ابن ظالی اللہ کرا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے ہیں تو آپ کہیے کہ تیرا رب قریب ہے اور دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہے جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں فَلِيَسْتَجِبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي تو چاہیے بندے کو کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا جائے ایک بہت ضروری بات آپ لوگوں کے لئے اللہ نے بیان فرما دیا وَحِلَّ لَيْلَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفْسُ اِلَى نِسَائِكُمْ روزے کے رات میں روزے کے دنوں کو اگر چھوڑ دو تو روزے کی رات میں تیس راتیں ہوتی ہیں تو فرمایا رات میں ہم بستری کرنا تمہاری بیویوں سے تمہارے بھی ہم نے جائز کر دیا شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے بلکل ہی اس کو نجائز چھہرہ رکھا تھا کوئی روزہ کہ مہینے میں ہم بستری نہیں کر سکتا تھا یہ جوانوں کے لئے تحفہ ہے تو بڑا بھائی ایک ایک مہینے تک صبر کرنا جوانوں کے لئے مشکل ہوتا تھا کچھ صحابہ سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کر لیا بھئی اللہ کو تو سب علم ہے اللہ تعالیٰ نے آیت پر حضرت فرمائی کہ وہ آگے آ رہا ہے جس میں اللہ نے فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ جان گیا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے نفس کے ساتھ فتح بعلیکم اللہ تمہاری توبہ قبول کر رہا ہے اور تمہاری اس گناہ کو معاف کر رہا ہے جو تم نے کر لیا برداشت نہ کر سکے اب اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے رہا ہے کھلی پرمیشن دے رہا ہے کہ رمضان کے دنوں میں نہیں رات میں تم سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے سہر جہاں تک سہری کھاتے ہیں جہاں ازان ہوتی ہے فجر کی اس پیریڈ میں تم چاہو تو ہم بسری کر سکتے ہو اللہ نے قانونی طور پر اس کو جائز کر دیا اللہ نے فرمایا آج بھی گاؤں گھر میں جہاں علماء نہیں ہیں عالم نہیں پہنچے ہیں یہ غلط سہمیہ ہے اور وہ بیچارے بہت لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں اس معاملے کو لے کر کے اور کئی لوگ روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اس چکر تو چاہیے کہ یہ باتیں آپ بھی پہنچائیں ان کو جن کو معلوم نہیں ہیں خصوصاً گاؤں میں عورتیں تو بلکل نہیں جانتی وہ اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے لیتی اللہ نے تمہیں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا رمضان کی راتوں میں جہز کر دیا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیوی لباس کیسے بنتی ہے مرد کے لئے اور مرد لباس کیسے بیوی کے لئے یا نہ سمجھ لی یہ کہ بیوی کا لباس ہمارا لباس ہمارا لباس اس کا لباس ہے اور دھوکے مزکا سوٹ پاہنچے نکل گئے آپ کے گھتا پاہ جب وہ پالے یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ بیوی آپ کا لباس ہے اور آپ بی بی کی لباس ہے لباس کی خصوصت کیا ہوتی ہے آپ نے جس لباس کو پہنڈ رکھتا ہے اس کی خصوصت کیا ہے وہ جارے سے بچاتا وہ گریبی سے بچاتا ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی آئے بھے تو اس کو چھپا لیتا ہے کیا نہیں چھپا لیتا ہے وہ آپ کی جو اخلاقی کمزوری ہے جس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ کی بیگم جانتی ہے اب اگر وہ محلے بھر میں شور مچانا شروع کر دے اپنی سہلیوں سے بتانا شروع کر دے تو کیسا محسوس کریں گے آپ یا ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے اور اس کو اپنے دوستوں میں آپ شیئر کر دے تو اس کے لئے کتنی ذلت کی بات لباس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو چھپا کے رکھے آپ کے اعیوب آپ کے جسمانی اعیوب کو بھی آپ کے اخلاقی اعیوب کو تو شوہر بیوی کیلئے لباس ہے یعنی بیوی کی کمی کمزوریوں کو شوہر کو ہر حال میں چھپانا چاہیے کسی غیر کو بتانا نہیں چاہیے اور ایسے ہی بیوی کی کمی کمزوریوں کو کوئی شوہر کسی کو نہ بتائے نہ شوہر بیوی کے وارے میں کسی کو بتائے کمی کمزوری کو یا اس کی اخلاق کے وارے میں شکایت نہ کرے وہ آپس میں سمجھوتا کرے آپس میں ایک دوسرے کے اصلاح کرے اللہ نے فرمایا تم اس کے لباس ہو وہ تمہارا لباس خالب اللہ انکم تختانون انفسکم بہرحال یہ ہو گیا فالآن باشرون ابتغو ما کتب اللہ لکم اب اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مواشد کر سکتے ہو وابتغو ما کتب اللہ لکم اور تم وہ اولاد حاصل کر سکتے ہو اپنی بیوی سے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا اس زمانے میں مباشرت کا مقصد اصلی اولاد حاصل کرنا ہوا کرتا تھا اس دور میں مباشرت کا مطلب قطعی نہیں رہ گیا کہ اولاد حاصل کرنا وہ تو دھوکے سے ہو جاتا ہے عمومن لوگ اس سے پریزی کرتے ہیں یعنی اولاد کو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جیسے میں اس کا خالق ہوں مجھے اس کو روزی دینا پڑے گا میں اس کا مالک ہوں ارے بھئی روزی کا مالک اللہ ہے روزی کا مالک کون ہے اللہ ہے یہ کبھی نہ سوچی ہے کہ آپ پاس دستا اولاد اگر ہو جائے تو آپ کہاں سے کھلائیں گے کھلاتا وہ ہے یا آپ کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی برکت دیتا ہے اس لیے جان بوچ کر کے روکنا یہ غلط ہے اس کا حق مار دینا دنیا میں آنے سے یہ غلط ہے کوئی وقت آتا ہے جب آپ کو اس کا حساس ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا اب تم کھا پی سکتے ہو رمضان کی دینے میں سب کچھ کر سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے سہری کا ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ زمانے میں گھڑیا نہیں تھی ٹائم ٹیبل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَزْ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْوَدِ کالا دھاگہ سفید دھاگہ دونوں کے رنگ ایک دوسرے سے جدہ دکھنے لگ جائے صحابہ علیہ سائد سے شروع شروع میں یہی سمجھا تھا تو وہ کالے دھاگہ اور سفید دھاگہ کو بانت کر کے سوتے تھے ہاتھ میں پیر میں اور وہ دیکھتے رہتے اٹھ اٹھ کر کے کہ سہری کا ٹائم ہوا تو نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں یہ کالا دھاگہ سفید دھاگہ یہ اشارہ ہے صبح صادق جو ہوتی ہے نا صبح صادق جہاں سے آپ سہری بند کر دیتے ہیں اس وقت ایک سفید دھاگہ سا ہوتا ہے پوراپ میں یعنی اس وقت امتیاز ہوتا ہے نا رات ختم ہو رہی ہے دن شروع ہو رہا تو اشارہ اس طرف ہے بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہو جب تم اعتقاف کر رہا ہے وہ مسجد میں حالت اعتقاف میں اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ دس دن کے لئے مباشرت بند دس دن کے لئے مباشرت بند تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْتَرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے یہ اللہ کی حدہ ہے قانون ہے اللہ نے فرمایا تم اس سے قریب مت جانا ایسا نہ ہو کہ حالت اعتقاف میں پہنچ جگر قَزَلَكَ يُوْبِنُ اللَّهُ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو اپنے قوانین کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ مطلب بیمانی کر کے شیطانی کر کے سود کے ذریعے کسی نہ کسی بہانے سے کسی کا مال کھا لینا حرام آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اپنے کسی بھائی کی شکایت حکام تک پہنچاؤ کہ حکام اس کو قید کرے جیل میں ڈالے ہماری آپس کی دشمنی اس طرح کی ہوتی ہے لوگ اس زمانے میں سوال کرتے تھے چاند کا مقصد کیا ہے یہ چاند جو نکلتا ہے نا انتیس یا تیس کا ہم سب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب فائدہ اس زمانے میں آج تو ہمارے پاس کیلنڈرز ہیں حاریخ جان لیتے ہیں اس سے اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا تو سمندر کی رہنمائی ہوتی تھی چاند سے اور سب سے زیادہ تاریخ کی رہنمائی ہوتی تھی چاند کیسے گھٹا کیسے بڑھتا اسی سے تاریخ کا پتہ لگا دیتے وہ جس دن چاند نکلا وہاں سے ایک دو تین کر کے چاند شروع کرتے تھے وہ مکمل پھر پندرہ کو مکمل ہو گیا پھر گھٹنا شروع ہوا تو دراصل وہ چاند کی تاریخ کو بتانے کیلئے چاند ہوا کرتا تھا تو اللہ نے فرمایا یسالونکان اللہ اللہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ وقت بیان کرنے کے لئے لوگوں کو والحج اور حج کے دین کے تائین کے لئے ہے جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے غلط رسوم ہیں ویسے ہی عرب میں بھی ایک رسم تھا حج کے لئے جب نکلتا نا عربی لوگ اس زمانے میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے شروعاتی دور میں اگر کوئی سامان بھول جاتا تو راستے میں جا کے یاد آتا مدیرے سے نکلے دو چار پانچ کلومیٹر گئے اور یاد آگیا میں تو کھانا لینا تو بھولی گیا اب واپس آتا نا وہ تو رسم یہ تھا کہ وہ لوگ گھر کے دروازے سے نہیں آسکتے تھے ان کے لئے قانون تھا چھپڑ توڑ کے چھپڑ سے داخل ہوگا یا پیشے دروازہ بنائے گا چھپڑ توڑ کے پھر در آئے گا بلکل ویسی جہالت ہے جیسے آپ شادی کر رہے تھے دہلدی لگی آپ کو ورچی لگی آپ کو چونہ لگایا گیا آپ کو یہ ویسی رسم ہے تاپنیہ کا رسم بہت اچھا ہے آپ کا اور ان کا رسم تھا تو غلط تھا تھا ان کا بھی تھا ہماری جہالتیں بھی ہیں ان کی جہالتیں بھی ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِعَنْتَعْتُ الْبَيُوتَ مِنْ زَهُورِهَا نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم گھر کے چھپ پھار کے آؤ گھر میں وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنِتَّقَعُ ہاں نیکی اس میں ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو اس دن کے بعد سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ یہ غلط رسم جو جاری ہے بے مقصد چھپ پر پھار کے لوگ آتے ہیں کہا کہ نہیں کچھ سمان بھول جاؤ تو سیدھے سیدھے گیٹ سے آؤ تقویٰ یہ نہیں ہے تقویٰ وہ ہے جو تمہارے دل میں ہے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا اڈر اختیار کرو اس سب رسموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو بڑی پیاری باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوئی بہت سارے مسائل معلوم ہوئے دین اور جوانوں میں سے کئی لوگوں نے ہم سے پچھلے دنوں میں مسائل پوچھتے یہ رمضان کی دنوں میں گروہ سارے کر لیتے تھے الٹے سیدھے کر لیا کرتے تھے مجھے تعجب ہوا اس میں حصول چک اور یہ پوش علاقہ کہلاتا ہے بلان بھائی کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پر سب سے اوچھے لوگ رہتے ہیں اور ان کی ہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں تین مسائل میں اللہ کا شکر ہے ان کو کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے اور آج تو پورے مجموع میں ہو گیا ہے